موسیقی 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 فاسٹ بولر جو سابق تھے یعنی کہ شویب اختر ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے تو اس پہ ساری دنیا نے اب تک میمز بنائے ہیں مزایہ ویڈیوز بنائے ہیں کومنٹس کیے ہیں پوری دنیا میں سمجھے ہیں یہ ایک ریکارڈ بن چکا ہے لیکن اس حوالے سے سب لوگ بہت حیران تھے کہ ابھی تک شویب اختر کا کوئی رد عمل کیوں سامنے نہیں آیا شویب اختر تو وہ ہیں جو پی ایس ال تک کو نہیں چھوڑتے اس کے انتھم تک کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو فائنلی آخر کار شویب اختر نے اپنا رد عمل دے دیا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ونیتہ خلنانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کی شکل کیا واقعی ان سے ملتی ہے یا نہیں تو یہ دونوں خبریں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شویب اختر سے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی میاں خلیفہ اور ان دونوں کے بیچ کے تعلق کے بارے میں لیکن ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ مزید خبریں ولاغز اور انٹرویوز جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ ضرور رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مس نورتھ انڈیا بیوٹی کانٹس جیتنے والی یہ جو خاتون ہے جن کا نام ہے ونیتہ خلنانی انہوں نے خود انسٹاگرام کے اوپر آ کر اپنی ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے اپنی اور شویب اختر کی تصویر لگائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ میں جب بھی اپنی کوئی پوسٹ لگاتی ہوں لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ میری شکل اس شخص سے ملتی ہے یعنی کہ شویب اختر سے ملتی ہے تو آپ لوگ بتائیے یعنی انہوں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ کیا میری شکل ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو اس حوالے سے جیسے ہی ونیتہ خلنانی نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر یہ پوسٹ لگائی تو تمام لوگوں نے ہاں میں سر ہلایا اور سب نے کومنٹ میں لکھا کہ آپ دونوں تو جڑوان بہن بھائی لگتے ہیں کسی نے تو کہا کہ آپ اپنا ڈی ای نے چیک کروائیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ سگے بہن بھائی نکل آئے ہو اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاید شویب اختر پارٹ ٹائن میں ولاغنگ کرنے کے لیے ونیتہ خلنانی بن چکے ہیں اور کیونکہ آج کل وہ بیروز گا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا شاید یوٹیوبنگ کر رہے ہیں اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا پہلے والا ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ لوگ میرا ویڈیو دیکھ لیں اس پر پارٹ ون میں بنا چکیوں ونیتہ خلنانی دراصل کچھ اس طرح کے ویڈیوز بناتی ہیں جس میں بہت زیادہ کومیڈی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتی ہیں پچھلی جنریشن وی ایس نیکس جنریشن یعنی جو ابھی پریزنٹ جنریشن ہے اس میں انہوں نے ایک ٹک ٹاک لگایا تھا جس سے دراصل یہ سارا معاملہ جو ہے نا وائرل ہوا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ونیتہ خلنانی نے بتایا تھا کہ جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو ہمارے جو دیسی پیرنٹس تھے وہ کس طرح تصاویر بنایا کرتے تھے کس طرح وہ بچاروں کا پوسٹرز بھی بنانے نہیں آتے تھے وہ بلکل سٹریٹ رہ کر تصویر بناتے تھے یعنی آج کل جو پاؤٹ بنانے والی چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ وہ نہیں کیا کرتے تھے کتنے سادہ لوگ ہوا کرتے تھے ایسی صورتحال میں جب پوری دنیا کی اندر ان کا یہ ٹک ٹاک وائرل ہوا تو اس پہ الٹا ونیتہ کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی شکل تو پاکستانی سابق فاسٹ والر شویب اختر سے ملتی ہے جس پہ انہوں نے انسٹراغرام پر آ کر یہ پوسٹ لگا دی اور وہاں سے یہ معاملہ اتنا بھڑکا اتنا بھڑکا پوری دنیا میں پھیل گیا اور ہر طرف یہ بات ہونے لگی کہ ان دونوں کی شکل ملتی ہے اب شویب اختر نے اس پہ بہت لمبار سا خاموشی اختیار کیے رکھی اور کیونکہ اب تمام لوگ شویب اختر کو اس بات میں مجبور کر رہے تھے کہ ساری دنیا نے اس بارے میں بات کر لیا آپ ہی رہے ہیں آپ نے پی ایس ایل انتھم کو بھی بخشا نہیں ہے تو اس بارے میں ضرور بات کریں جس پہ شویب اختر نے آ کر ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ونیتا کھلنانی بہت مزیدار ویڈیوز بناتی ہیں اچھے اور ہلیریس ویڈیوز ہوتے ہیں لیکن اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شکل ونیتا سے ملتی ہے تو میں اس کو ڈنائے کروں گا میری شکل ہرگز ونیتا سے نہیں ملتی جبکہ پوری دنیا بلکل ایک سائٹ پہ ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ ونیتا کے ساتھ بے حد ان کی مشابہت ہے لیکن شویب اختر نے اس کو ڈنائے کر دیا ہے اور وہ اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون بے وکوف لوگ ہیں جو میری شکل ونیتا سے ملارے ہیں ایسا تو ہے ہی ہے اب وہ چاہیے مانے یا نہ مانے اب میں اپنی ویورز سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شویب اختر اور ونیتا کے بیچ میں مماثلت ہے یا نہیں ہے اچھا یہ ایک خبر ہو گئی دوسری خبر جنابی علی جو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملالا یوسف زائی جو کہ آج کل برطانیہ میں مقیم ہیں وہیں پر پڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف فہش فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ جو میہ خلیفہ ہیں وہ امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بیٹر ایکسپیرینس شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ماضی میں کچھ لوگوں کے ورغلانے پر فہش فلموں کا حصہ بنی تھی جس کا انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ شاید میں نے کتنے پیسے کمالی ہیں لیکن میاں خلیفہ نہیں کہا تھا کہ اس کا جو پیسے ہیں وہ بھی ان کو آج تک نہیں ملے بہت کم پیسے ان کو ملے تھے اور وہ عجرت بھی ان کو نہیں مل سکی تو پھر بعد میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ فہش فلموں سے الادگی اختیار کرتے ہوئے خود کی تعلیم پر توجہ دیں گی اور اپنی ایک نارمل لائف کو گزاریں گی تو آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہے لیکن جب بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے یا ٹرپس پہ جاتے ہیں تو ملالا یوسف زئی اور میاں خلیفہ بیسٹ فرنڈ بن چکی ہیں جی ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں اور اس چیز کو میں اس طرح سے آپ لوگ کو پروف کروں گی کہ ابھی پچھلے دنوں ملالا یوسف زئی نے اپنا ایک ٹک ٹاک جو ہے وہ بنایا ہے پوری دنیا کے اندر عالمی جو دن بنایا جا رہا تھا آپ لوگوں کی جو مادری زبان ہے اس کے حوالے سے تو اس کے اندر مادری زبان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ملالا یوسف زئی نے جو ٹک ٹاک شیئر کیا تھا اس میں انہوں نے تین چار زبانوں میں بات کی تھی مطلب انگلیش میں بھی بات کی تھی پشتوں میں بھی بات کی تھی اردو میں بھی بات کی تھی اور پنجابی زبان پتہ نہیں سرائی کی زبان تھی وہ بھی انہوں نے بولی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ان تمام زبانوں کے اوپر عبور ہے تو جیسے ہی انہوں نے یہ ٹک ٹاک بنایا تو کومنٹ سیکشن میں میاں خلیفہ آ گئے اور میاں خلیفہ نے آ کر کہا کہ ملالا تمہیں کوین ہو وہاں سے لوگوں نے اس کے سکرین شاٹس لینا شروع کر دی جو ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے اور میاں خلیفہ کے اس کومنٹ کی وجہ سے ملالا کا جو ٹک ٹاک ہے اس کو ون پوائنٹ سکس ملین لوگوں نے دیکھا اس کے بعد پھر ملالا بھی کومنٹ سیکشن میں آ گئی اور انہوں نے میاں خلیفہ کو لکھا کہ میں اگر کوین ہوں آپ کی تو آپ میری پکی اور بیسٹ فرنڈ ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ دوست نہیں بھاؤں گی اور اس کے سکرین شاٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دی اور ہر طرف یہ خبر پھلائی کہ ملالا اور یہ جو دونوں ہیں یہ ویسٹ فرنڈ بن چکی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کومنٹ سیکشن میں آ کے ان دونوں نے اب یہ بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ ہم دونوں بہت اچھی فرنڈز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی دوستی چار دن کی چاندی پھر اندھیری رات ہے والی دوستی ہے یہ ہمیشہ کے لئے پکی دوستی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ دوست اپنی دوست کی صحبت سے ہمیشہ پہچان آ جاتا ہے تو اٹ ڈیپینڈز کہ ملالا میاں خلیفہ کو اپنے رنگ میں رنگتی ہیں یا کہ میاں خلیفہ ملالا کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گی یہ تو اب آگے چل کے پتا چلے گا جیسے جیسے اس حوالے سے اپ ڈیٹس آئیں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں دلچسپ خبریں سن کے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کومنٹ سیکشن میں آئیے مجھے شویب اختر کے بارے میں بھی بتائیے کہ مشابہت کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ مشابہت ہے یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شویب اختر بالکل سچ کہہ رہے ہیں یا دوسری طرف آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ملالا یوسف زائی کی دوستی اگر ہو گئی ہے تو کچھ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کیا انہیں کرنی چاہیے یا کسی بھی انسان کو ازاد دیئے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی دوستی کر سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے میں سے شیئر کیجئے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور دلچسپ تجزیہ جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ارگز مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹفیکشنز آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان